ہی ہے پراتمی ککشائیں آج سے شروع ہو گئی ہے کورونا کال کے بعد پہلی بار یہ ککشائیں لگی ہے حالانکہ کورونا کال میں بڑی ککشائیں جرور کھلی تھی لیکن پراتمی ککشائیں نہیں لگ پائی تھی اب سنکمن کم ہونے کے بعد چھوٹے بچوں کی ککشائیں لگائی جا رہی ہے آج پہلے دن حالانکہ اپستیتی کم رہی لیکن ابھی باؤ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے ہیں کورونا گائیڈ لائن کے تحت پچاس فیضی بچوں کو بلانا ہے لیکن فلال اسکول میں تیس فیضی بچے ہی پہنچے ہیں گاندی نگر مہاتمہ گاندی انگلیش میڈیم اسکول سے جائزہ لیا ہماری سموہ دھتا انیل سین نے پراتمی ککشاؤں کے لیے آج بڑا دن ہے خاص طور سے کورونا کی دستک کے بعد میں یہ ککشائیں نہیں لگ پائی تھی حالانکہ کورونا کہر کے بیچ میں بڑی ککشاؤں کو کچھ رہات ضرور دی گئی تھی لیکن ایک بار پھر سے وہ ککشائیں بند ہوئی تھی اب دھیرے دھیرے سسٹم کھلنے لگا ہے سنکرمن کم ہونے لگا ہے اور یہ وجہ ہے کہ بڑی ککشاؤں کے بعد میں آج سے پراتمی ککشائیں جو ہیں ککشا ایک سے لے کر ککشا پانس تک کے بچوں کو بلائے گیا ہے گاندی نگر اسکول میں ہم لوگ موجود ہیں ایک تصویر آپ کو ککشا ککش کی دکھاتے ہیں کیونکہ 18 مہینے بعد ایک بڑا لمبا سمیں ہو گیا بڑا گیپ ہو گیا تھا اس گیپ کے بعد میں یہ ککشا یہاں پر لگی ہیں تمام گائیڈ لائن کی جو پالنا ہے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر پہلے سے گائیڈ لائن تھی کہ 50% بچوں کو بلائے جائے 50% میں بھی جو بچے آئیں گے سینٹائزر وغیرہ یا ماسک کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے سنکرمن نہیں ہو یہ خیال رکھنا ضروری یہاں پر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو بچے ککشا میں پہنچے ہیں اسکول میں پہنچے ہیں ان کو ماسک کا پوری طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے سیٹنگ ایریجمنٹ بھی کیونکہ سوسل ڈسٹینسنگ کی پالنا کے تحت تمام جو بچے ہیں ان کو یہاں پر بیٹھایا جائے گا تو یہ سیٹنگ ایریجمنٹ بھی یہ بتاتا ہے کہ تمام جو گائی لائن ہیں اس کی پالنا یہاں پر کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ میں میڈم ہیں میڈم آج سے ایک اکچہیں پھولی ہیں آپ لوگ بھی کورونا سنکرمنٹ چل رہا ہے گائی لائن ہیں کس طرح کے آپ لوگ پالنا کر رہے ہیں کیا کچھ انٹریکشن آپ لوگوں پر سر انٹریکشن پہلے سے گروپ پہ بھی وارٹس اپ کر دی گئے تھے اور پیرنٹس کو کال کر کے بھی بتا دیا گیا تھا کہ کورونا کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو تیفن باکس لنچ باکس یہ ساری چیزیں پرسنل لے کے اور ہینڈ سینٹائزر کی یہاں گیرستہ کی گئی ہے اور بچوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں مینٹین کرتے ہوئے لائن بھی بنانی ہے بیٹنا بھی یہ دیکھیں جیسے ابھی ایک ایک بچہ ایک ایک بینچ بھی بیٹھا ہے اور کافی پیرنٹس یہ بھی ہے کہ کوویڈ نائنٹن کی وجہ سے کچھ بچوں کو نہیں بھی بیج رہے ہیں جن کی آن لائن کلاسز کا بھی ہمیں پرابند کرنا پڑے گا ہمارا ساتھ میں سکول کے انچارت موجود ہیں میڑم آج سے چھوٹے بچوں کی سکول کھلی ہے بھارا مہنے کے لمبا انترال ہے اوپستیتی کی طرح سے خاص طور سے کم ہی اوپستیتی ہوگی اور دوسری چیزیں آپ لوگ بھی شٹاف کو کس طرح سے انٹریکشن دیا ہم لوگ آلڑی انسٹرکٹڈ تھے ہم اس کے لئے منٹلی پرپیرڈ تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا آج سے بچوں کو آنا ہے تو ہماری تیاری چونکہ جب چھتی ساتھویں آٹھویں آئی تھی اور ہماری نوی سے باروی ایک مہینہ پہلے سے آئی رہے ہیں تو اس حساب سے ہم نے تیاریاں پہلے ہی پون کر لی تھی ہماریاں سینٹائزر کی ویوستہ ہے ہمارے واتر ٹیپ پہ سابون رکھے ہوئے ہیں بچوں کو کلاسیچرز فالو کر رہے ہیں انہیں ایک سیکنڈ بھی اکیرہ نہیں چھوڑا گیا انٹری پہ ہمارا سارا سٹاف وہاں پہ مستہدی سے کھڑا ہوا تھا انہوں نے انٹریز دلوائی پیرنٹز آئے تھے سب سے ہم نے کمیٹمنٹ فارم لیا ہے کہ انہیں کوئی سہمتی پتھ رہے جس سے انہیں کوئی ابجیکشن نہیں ہو ہم نے ساری دیاریاں پون کر رکھی آج ایک بڑا دن کہا جا سکتا ہے کیونکہ پانچوی تک کی کفشائیں کورونا سنکرمن کے بعد میں پہلی بار کھل رہی ہیں اور یہ کفشائیں اٹھارہ مہینے بعد کھل رہی ہیں ایسے میں پراتھ بھی کس طرح کی جو ایڈیوکیشن تھی سر مرا گئی تھی حالانکہ کورونا سنکرمن کا ایڈیوکیشن پر زیادہ سر پڑا لیکن پھر بھی چھوٹی ککشاؤں پر زیادہ اس کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملا لیکن آخر کار سنکرمن کم ہونے کے بعد میں اب پھر سے ککشائیں لگنے لگی ہیں اسکول کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں پیریڈ لگے نہ لگے ہیں اور ککشاؤں میں بلیک بورڈ کے مادم سے جو ایڈیوکیشن ہے وہ اب یہاں پہ دی جانے لگی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کار یہ سسٹم آگے اور کس طرح سے بڑھتا ہے سہیوگی تاجس پارک کے ساتھ انیل سین چنٹی نیجا پر